اسلام علیکم سٹوڈنٹ بی ایسی کلاس پارٹ ون کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں آپ کا ٹیچر غلام اندین آج بیٹر جو ہمارا جو گروفی کا لیکچر ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہیں موسمی ہوائیں اور یا مونسون ہوائیں اصل میں موسمی ہوائیں ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو کہ موسموں کے اعتبار سے چلتی ہیں اور جو ان کو مونسون ہوائیں بھی کہتے ہیں جو مونسون ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جو ہے وہ موسم یعنی کہ یہ جو ہے وہ موسم سے نکلا ہے اب ایسی ہوائیں جو موسموں کے اعتبار سے چلتی ہیں سال میں دو بڑے موسم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے موسمِ گرمہ اور دوسرا آتا ہے موسمِ سرمہ موسمِ گرمہ جو ہے اب موسمِ گرمہ میں جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہوائوں کو موسمِ گرمہ کی مونسون ہوائیں کہیں گے جو موسمِ سرمہ کی ہیں اگر موسمِ سرمہ کے اعتبار سے چلتی ہیں تو ہم ان کو موسمِ سرمہ کیلئے وہ مونسون ہوائیں کہیں گے آج بیٹا جو ہم جو ہے وہ ڈسکس دونوں کو کریں گے موسمِ گرمہ کی مونسون ہواہیں سب سے پہلے کرتے ہیں موسمِ گرمہ کی یعنی کہ جب نصف شمالی قرآن میں سورج کی شوائیں جو ہے وہ پڑتے ہیں خط سرطان پڑتے ہیں ساٹھے تئیس دیگری جب اس حصہ کا جو کہا ہو سورج کی جانب ہوتا ہے تو یہاں پر گرمی آتی ہے جون کے مہینے گرمی ہوتا ہے تو ان علاقوں میں سورج کی گرمی زیادہ ہوتی ہے جبکہ جو ان علاقوں میں جو زمین ہیں وہ اپنے خاصیت کے مطابق جلدی گرم ہو جاتی ہے جبکہ یہاں پر جو وارٹر ایڈیاز ہیں وہ وہ اپنی خاصیت کے مطابق جوشنی کے ایڈیاز ہیں وہ جلدی گرم نہیں ہوتے تو لہذا پانی کی سطح کے اوپر ہوا کا دباؤ پھر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پانی دیر سے گرم ہوتا ہے گرمیاں سٹارٹ ہیں تو لہذا پانی کے اوپر ہوا کا دباؤ زیادہ ہو چکا ہے لیکن خشکی اپنی خاصیت کے مطابق جلدی گرم ہوئی ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں جب پڑھا تھا کہ پانی اور خشکی میں یہ جو ہے وہ خاصیت ہے پانی دیر سے تھنڈا ہوتا ہے دیر سے گرم ہوتا ہے جبکہ خشکی جو ہے وہ جلد گرم اور جلد تھنڈی ہو جاتی ہے اب جو ہے پانی کے اوپر جو ہے ہوا کا دباؤ زیادہ ہے تو لہذا یہ لینڈ ایریہ ہے اوشن ایریہ اب کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کہ اوشن ایریہ پہ ہوا کے دباؤ زیادہ ہونے کے وجہ سے اوشن سے لینڈ ایریہ کی طرف اس طرح جو ہے وہ ہوا آئے چاہتے ہیں ان کا زیادہ اثر و رسولت جو ہے وہ کھلیج بنگال میں دیکھنے میں آتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پری مونسون مونسون جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیزنز پائے جاتے ہیں مونسون کی ہوایں جلتی ہیں اب یہ ہوایں جو ہے یہ سمندروں سے خشکی کے جانے بارے ہیں تو لہذا اب یہ وارٹ ایریہ سے آ رہی ہیں تو ان ہواوں میں وارٹر ویپر زیادہ ہوں گے اب وارٹر ویپر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہوایں جو ہیں وہ خشکی کے علاقوں میں بارشیں بس آئیں گے اور موسمِ گرمہ کا جو سیزن ہے وہ اپریل سے اگست تک رہتا ہے تو لہذا موسمِ گرمہ کی جو مونسون ہوایں ہیں یہ سمندر سے خشکی کی جانب چلتی ہیں اب سمندر سے خشکی کی جانب چلنے کی وجہ سے ان ہواوں کی وجہ سے وہاں کے موسم جو ہے وہ خشکوار ہو جاتا ہے جن کتوں میں جو چلتی ہیں زیادہ تر ان ہواوں کے جو اثرات ہیں وہ برسگیر کے علاقوں میں جو ہے وہ محسوس کیے جاتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹ آ جاتا ہے موسمِ سرما کی مونسون ہوا ہے موسمِ سرما میں کیا ہوتا ہے موسمِ سرما میں جو خد سرطان کے علاقوں میں سردی کا سیزن آتا ہے تو جب سردی کا سیزن آتا ہے تو یہاں پر جو زمین ہے اپنی خاصیت کے مطابق جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے ابھی موسمِ گرمہ گزر کر گیا ہوتا ہے پانی کی خاصیت ہی یہ دیر سے تھنڈا ہوتا ہے دیر سے گرمہ ابھی یہ جون کا مینہ تھا جولائی کا اگست کا پھر پانی کیا ہوا یہ گرم ہو چکا ہے لیکن جو سیزن ہے وہ موسمِ سرما کا جو ہے وہ خد سرطان پر سٹارٹ ہو چکا ہے اب کیا ہوتا ہے جناب کہ پانی ابھی تھنڈا ہوا ہے ابھی اوپر سے سردی آ چکی ہے ٹھیک ہے پانی دیر سے تھنڈا ہوا تو لہٰذا لیکن سردی آ چکی ہے خشکی اپنی خاصیت کے مطابق جلدی تھنڈی اور جلد جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے لیکن اب موسمِ سرما ہے تو خشکی اپنی خاصیت کے مطابق جلد جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور خشکی کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے اس کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ جو سمندر کا جو پانی ہے ابھی اپنی آپو تاپ سے جو ہے تھنڈا نہیں ہوا ابھی وہ گرم ہے تو لہٰذا زیادہ دباؤ سے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف جو ہے وہ ہوائیں چلنا شروع کر دیتی ہیں یعنی کہ خشکی سے سمندر کی جانب جو ہے وہ ہوائیں چلنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہیں بیٹا پھر یہ ہوائیںirainCH جو ہیں یہ خوشک ہوایں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جہاں وہ بارشیں وغیرہ نہیں برستی تو لہٰذا ان ہواوں کو موسم سرما کی مون سن ہواوں کے نام سے پکارتے ہیں اب یہ جن علاقوں میں چلتی ہیں بعض ٹائم یہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں لائک ٹو امریکہ کے علاقے اگر یہ وہاں پر چلیں تو وہاں پر بڑی جہاں تباہی دیکھنے میں آتی ہے اب ہر علاقے میں ان کا ایک اپنا نام ہے مون سن ہواوں کا کسی علاقے میں ان کو ٹائفون کے نام سے پکارتے ہیں کسی علاقے میں ان کو سائیکلون کے نام سے پکارتے ہیں اب ان ہواوں کی وجہ سے امریکہ میں بڑے بڑے توفان آتے ہیں موسم سرما کی ہواوں کی وجہ سے وہاں پر ان ہواوں کو ہیریکین کے نام سے پکارا جاتا ہے چائنہ میں انہی ہواوں کو ٹائفون کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ برسگیر میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا ان ہواوں کا تو ان ہواوں کو سائیکلون کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اس کے بعد ان کی جو خصوصیات ہیں بیٹا جی دیکھیں موسمِ گرمہ کی جو مونسون ہوایں ہیں ان کے آنے سے جو ہے وہ دیگر علاقوں میں بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں اب دیگر علاقوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں وہاں کا موسمِ گرمہ میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے جو جانور ہیں وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں اور ان میں کئی علاقے ایسے ہیں جن کی زراد کا دارومدار موسمِ گرمہ کی مونسون ہواوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ موسمِ گرمہ میں جو مونسون ہوایں چلتی ہیں وہ سمندروں سے خوشگی کی جانب چلتی ہیں تو لہٰذا وہ بارش برساتی ہیں تو ان علاقوں کے جو ہے وہ زراد کا انحصار انہی ہواوں کی اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد ان ہواوں کی وجہ سے جو موسمِ گرمہ کی ہیں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو کئی علاقوں میں ان ہواوں کی وجہ سے گنے جنگلات پائے جاتی ہیں اس کے بعد یہ ہوائیں بہت زیادہ بارش برساتی ہیں ان ہواوں کا جو زیادہ تر اثر ہے وہ بھارت کے اندر جو ہوتا ہے وہاں پر اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے یہ علاقہ جو ایرگہ ہے میپ کے اوپر ایسے ہیں لائکٹو یہ اینڈیا ہے اب یہ خلیج بنگال ہے اب یہ ہوائیں ایسے آتے ہیں اس طرح کرو ہوتے ہیں اب یہ کرو ہونے کی وجہ سے ان کا تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ پاکستان کو مل دائیں اس کے بعد جو ہے ان ہواوں میں جو ہے جو خطے کی خشحالی کا جو انحسار ہے انہیں ہی ہواوں کی بدولت ہوتا ہے خدا نہ خاصہ اگر یہ ہوائیں چلنا بند ہو جائیں تو کئی علاقوں کی جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا عطیہ ہیں جو مونسون ہوائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ جو ہے وہ نعمت ہیں تو لہٰذا ان کی زیادہ تر جو ہے وہ پائدہ مند جو اثرات ہیں وہ ہم برے سگیر میں موسمِ گرمہ میں لیتے ہیں چاول کی جو کاشت ہے وہ انہی ہواوں کی بدولت جو ہے وہ برے سگیر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے بلکہ برے سگیر اور دیگر علاقے ہیں فلپائن ہے ٹائوان ہے چائنا کے کچھ علاقے ہیں تو انہی ہواوں کی بدولت جو ہے وہ یہ چاول کی جو کاشت ہے عمل میں لائی جاتی ہے اور چاول جو ہے ان علاقوں کے ایک نگد آور جو ہے وہ فصل ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہمارا لیکچر ہے سٹوڈنٹ اگر اس میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹس کر کے ہم سے لازمی پوچھ سکتے ہیں اور آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم